امیرپور جلا میں 15 سے 18 ورش کے بچوں کو کرونا ویکسین کی دوسری ڈوز لگانے کی تیاریاں جلا پرشاشن و سواستے بھی بھاگ نے پوری کر لی ہیں سبھی بچوں کو ان کے سکولوں میں جہاں پہلی ڈوز لگائی گئی تھی وہیں پر دوسری ڈوز لگانے کے لیے بھی ٹیموں کا گھٹن کر دیا گیا ہے کوئی بچہ چھوٹ نہ جائے اس کے لیے جلا پرشاشن دورہ موبائل ٹیموں کا بھی گھٹن کیا جا رہا ہے مکھے چکٹ سادکاری ڈاکٹر آر کے اگنی اتری نے بتایا کہ جلا میں پراثم ڈوز کے تحت لگ بھگ 27,500 چھاتروں کو ٹیکہ کرن کیا جا چکا ہے انہوں نے بتایا کہ 28 دن کے بعد یہ چھاتر دوسری ڈوز کے لیے الیجی بلخ ہو جائیں گے اس لیے پہلی فروری سے دوسری ڈوز لگانے کی پرکریاں شروع کی جائے گی انہوں نے بتایا کہ جیسے ہی بچوں کو دوسری ڈوز لگائی جائے گی بچے سرکشت ہو جائیں گے انہوں نے بتایا کہ دوسرے ٹیکے کے دو سبتہ بعد ہی شریر میں روگ پرتی رودھ کی کشمتہ بن پاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ ہمیرپور جلا میں پندرہ سے اٹھارہ ورش کے بچوں کو ویکسین کی پرکریاں تین جنوری کو شروع کی گئی تھی جس میں سکولی چھاتروں کو سکولوں میں بلا کر ویکسینیشن کا کام کیا گیا تھا اور باقی بچے ہوئے بچوں کو بیبھن سواستے کیندروں کے مادیم سے ٹیکہ کرن کروایا گیا تھا جلا ہمیرپور میں سکولی چھاتروں کو لگ بگ سو پرتیشتی کا کرن کروایا جا چکا ہے اب سمیں عبدی پوری ہونے کے بعد ویکسینیشن کی دوسری ڈوز لگائی جائے گی جیسے کہ آپ سبھی لوگوں کو پتا ہے کہ بچوں کو اب پندرہ سے اٹھارہ سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کا ویکسین جو ہے کو ویکسین کے مادیم سے کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا لگ بگ جو ہے فرس دوز کا جو کاریکرام ہے وہ لگ بگ کمپلیٹ ہونے کی کگار پر ہے 27,500 کے قریب جو ہے ہم بچوں کو ٹیکہ کرن کر چکے ہیں اب بہت ہی کم بچے آ رہے ہیں ان کو ٹیکہ کرن نیمت اس سے کر رہے ہیں کیونکہ اب یہ سیکنڈ ڈوز ہے وہ 28 دنوں کے بعد دیا جائے گا اس لیے پہلی فروری سے ہی بچے اللیجبل ہو جائیں گے کیونکہ تین تاریخ کو ہمارا اس ٹیکہ کرنے شروع ہوا تھا 28 دن جو ہے وہ پہلی فروری کو ہو جائیں گے تو پہلی تاریخ سے بوسٹر ٹیکہ بھی لگ جائے گا اور جیسے ہی بچوں کو آپ کو پتا ہے کہ بوسٹر ٹیکہ لگ جائے گا تو بچے ہمارے زیادہ شرکتش ہو جائیں گے لیکن دوسرے ٹیکے کے دو ہفتے کے بعد ہی شریر میں وہ ایمیونٹی بن پاکتی ہے تاکہ ہمارا بچاہ ہو پائے تو میں تو یہی نبیدنے کروں گا سبھی پیرینٹ سے کہ جس طرح سے پہلی ڈوز جو ہے بڑے اچھے دریقے سے لگوائی ہے 100% بچوں نے لگوائی ہے وہ ٹیکہ کرنے اسی طرح وہ دوسرا ٹیکہ جرور لگوائیں بچوں نے کہا پہلی ٹیکہ کا پورا فائدہ نہیں ہوگا یہاں ہمارا ٹیکہ کرنا کیونکہ سکولوں میں بچے آتے ہیں اور پتا ہے وہاں کوئی مسئل کو پرابلم نہیں ہوتی ہے باتابرن وہی رہتا ہے تو بچوں کا ٹیکہ کرنا اس جگہ کیا جائے گا جہاں انہوں کو پہلا ٹیکہ لگایا ہے یعنی کہ سکول میں ہی ٹیکہ کرنے کیا جائے گا وہاں بچے ٹیک رہتے ہیں اور وہاں پہ ہمیں ٹیک سبیدہ ملتی ہے بچوں کو بھی رامے بھی ٹک کرنے میں کوئی پروبلم نہیں آئی ہے